اسلام علیکم فرنس ویڈیو پر ایک کرنے والے ہیں وہ ہے ٹاٹا ڈائیوٹ ٹریکس اسیمبلڈ پاکستان اچھا جی یہ کب سے ہے ٹائٹل ہے نا انٹرسٹنگ ملے ایک پڑھ کے بھی تجھے مزا آیا ہوگا اور مجھے سن کے مزا آیا ہے کہ اب ٹاٹا کے ڈائیوٹ ٹریکس ہیں وہ اسیمبلڈ ہوں گے پاکستان میں چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کی ڈیٹیل کو اس ویڈیو کا اوریشنل لنک آپ کو ٹاپ اوپ ڈیسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر رہی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آپ کا سبسکرپشن جو ہے آپ جو سبسکرائب کرتے ہیں وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے آپ کا پوزیٹیو کمنٹ ہمارا دن بناتا ہے اور جس کو لے کر ہی ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ورنہ کئی دفعہ ہم لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اس چیز کو لے کر کے ہم لوگ بس کریں یا کچھ بھی ہو لیکن پھر بھی ہم اپنا جو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں آپ لوگ اپنا پیار شو کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہم لوگوں کو وہ پاور دیتا ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں اور ہم لوگ آگے بھی فیوچر میں پلان کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑنے کا اور فیس بک پیج اور انسٹا اس طرف آپ کو ہوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کے ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں آخر تک بنے رہیے گا ٹاٹا سے ریلیٹڈ آج کی میجر خبر کو کور کرنے سے پہلے آپ کا کچھ باتوں کو جاننا بے حدی ضروری ہے ساؤتھ کورین کمپنی ڈیو گروپ کی ستھاپنا انیس سو سٹھ سٹھ میں ہوئی تھی اور اس گروپ کے انڈر کمرشل ویکلز پیسنجر گاڑیاں اور کنسٹرکشن ایکوپمنٹس کی مانفیکچرنگ کی جاتی تھی بھارت کے علاوہ ایک ٹائن پہ ساؤتھ کورین کمپنی دنیا کے ہر بڑے دیش میں اپنی بنائی گاڑیاں بیچتی تھی لیکن 23 سالوں کے آپریشن کے بعد 1999 میں ڈیو گروپ کو بینک رب گھوشت کر دیا گیا اس گروپ کا ایک میجر حصہ امریکہ کی جنرل موٹس نے خرید دیا اس کے علاوہ چانہنا کے پاس اس گروپ کا شپنگ بزنس آ گیا اچھی بات یہ ہے کہ تاٹا بھی اس ایکوزیشن سے پیچھن نہیں رہی اور 2004 میں تاٹا دوارہ دیوو کے کمرشل ٹرک بزنس کو خرید لیا گیا کمال کی بات یہ ہے کہ 2004 سے اب تک تاٹا دیوو ساؤتھ کوریا کی دوسری سب سے بڑی ٹرک مانفیکچرنر بنی ہوئی ہے کچھ اور بھی ایسی خاص بات ہے جس کو سن کے آپ تاجب کرنے والے ہیں لیکن اس بات پہ آگے بندنے سے پہلے آج کی مین خبر کو کور کر لیتے ہیں تاٹا دیوو کمرشل ویکل ساؤتھ کوریا میں ایک دم نئی سیریز کی لائٹ ٹرکز لانچ کر چکی ہے اور اس سیریز کا نام ہے دیکسن ویجن یہ ٹرک زیڈ اف آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے علاوہ FPT انجنز کے ساتھ آنے والے ہیں اور ان ٹرکز کی پوری مانفیکچرنگ ٹارٹا ساؤتھ کوریا میں ستھت اپنی پروڈکشن یونٹ میں کرے گی ٹارٹا آلڈی دیوو کی ٹرک ساؤتھ کوریا سے کئی دیشوں میں پچھلے کئی سالوں سے ایکسپورٹ کر رہی ہے اور یہی ایک ایسی بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو آپ کو سچ میں حیران کر دے گی 2005 میں ٹارٹا اور پاکستان کی افزل موٹرز کے بیچ ایک اگریمنٹ سائن کیا گیا تھا اس اگریمنٹ کی تحت 2005 سے افزل موٹرز ٹارٹا دیوو کی ٹرکز پاکستان میں بھی اسیمبل کرتی ہے مطلب سمی ناکڈاؤن کٹ کی فارم میں یہ ٹرکز پہلے ساؤتھ کوریا سے پاکستان کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اور پاکستان پہنچنے کے بعد ان ٹرکز کو اسیمبل کیا جاتا ہے سیدھا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ایک بھارتی کمپنی موجود ہے جسے بھارت کا ہی مینجمنٹ چلاتا ہے اگر آپ اس پوائنٹ پہ یہ پوچھیں گے کہ کیا پاکستان میں چلنے والی ڈیو بسز بھی ٹارٹا ہی مینفیکچر کرتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں ڈیو بسز کی آم ابھی بھی ایک ساؤتھ کورین کمپنی کے پاس ہے اور اس کمپنی کا پورا نام ہے زائل ڈیو کمرشل ویکلز بات کریں ڈیو پاکستان کی تو پچھلے کچھ سالوں میں ٹارٹا ڈیو کے مارکٹ پہ چائنیز کمپنیز نے ایک بڑا قبضہ کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں ایکانومک کرائسز کی وجہ سے بھی ٹارٹا کی سیلز کئی گنا گری ہے لیکن ٹارٹا نے ابھی بھی ساؤتھ کورین مارکٹ پہ اپنی مضبوط پکڑ بنای ہوئی ہے ٹارٹا نے کوریا میں دیکسن ٹرکس کے تین ویریانٹس لانچ کیے ہیں اور یہ ٹرکس تین چار اور پانچ ٹرنگ کی لوڈ کیپیسٹی کے ساؤتھ کورین مارکٹ میں لانچ کی جانے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ٹارٹا اپنے ڈیوو برینڈ کے ٹرکس کی مانفیکچرنگ کوریا کے گنسان میں کرتی ہے اور ہر مہینے آن این ایوریج 680 ٹرکس اس فیسلیٹی سے رول آؤٹ کیے جاتے ہیں ویڈیو سے تھوڑی سی بھی نئی جانکاری ملی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ایم آئی آئے لکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کیے بنا مجھے گا دھنیواد چہہن جب دستکار ویسے جو کاسیم ہم لوگ بیٹریز استعمال کرتے ہیں ڈیوو کی وہ بھی یہی کورین کمپنی کی ہیں مجھے نہیں بتا میں نے تو بھی دیسنٹلی بلکہ کتنی لیے ہیں ڈیوو کی بیٹریز چار چار بیٹریز لیے ہیں ہم نے گھر کے لیے سب گھروں کے لیے اس نے بھی اپنے گھر کے لیے میں نے بھی لیے اس ٹیم بھی ہم نے پوچھا تھا کہ یہ ڈیوو جو ہے وہی ڈیوو ہے جو انڈین ہیں ہمارے جو ادھر آ رہی ہے وہ آ رہی تو ساؤتھ کوریا سے ہے لیکن کمپنی وہی ہے انڈین کمپنی ہے مطبق جو ان کا اشتراک ہوا بنا اب اس میں ٹاٹا گروپ اور ڈیوو کا مطبق وہی ہے وہی ہے اور ٹرکس جو ہیں وہ دیکھ ان کا میں نے ایک دو میرے سبسکرائبر میں بھی مجھے کومنٹس کر کے بتایا تھا کہ ٹاٹا گروپ کا پہلے بھی پاکستان کے ساتھ ایک دفع اگریمنٹ ہو چکا تھا لیکن وہ جب تاج کوٹل پہ اٹاک ہوا تھا اس کے بعد اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا ورنہ وہ بہت جلد جو ہے وہ ٹاٹا کی جو ہیں نا ٹرکس وغیرہ یہ چیزیں یہ پاکستان آنے لگی تھی میں تو خود یہ کہتا ہوں میں نے بلکہ بھی ایک ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی اس مطلق کہ پاکستان کا جب بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا پھڑا ضرور پڑ جاتا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کی طرف سے ہے لیکن کوئی تھرڈ پارٹی ہی کرتی ہے تھرڈ پارٹی سے مراد یہ ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ ان دونوں ملکوں کے آپس میں دوستی اور ان کی ٹریڈ آپس میں بنیں کیونکہ ٹریڈ سے ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کو انڈیا کو بھی اچھا فائدہ ہوگا کہ ظاہر سے بات ہے اگر انڈیا ایک سپورٹر ہے اتنی بڑی بڑی چیزوں کا تو وہ جب پاکستان کی ایک بڑی مارکیٹ ہے ہماری پانچ میں چھٹے نمبر پہ بڑی عبادی ہے دنیا کی تو جب یہاں پہ چیزیں آئیں گی تو ظاہر سے بات ہے ہم لوگ ہاں ظاہر سے بات ہے بینفٹ ہے دونوں کنٹریز کو بہت بینفٹ ہے لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ ہو بارال اگر ان فیوچر بھی کبھی ایسا ہوا کہ ٹرکس یہاں پر آئیں اور گاڑیاں آئیں انڈین کارز ہیں اور بائکز ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئیں اور ہم لوگ دیکھیں بلکہ انڈین بندے بھارت ہو گئی اچھی اچھی ٹرینز ہوں گئی تو میں جانتا ہوں اس پورے پاکستان سے گھومتی واپس جائے زبردست ہے اور وہ تو بہت مزے کی ہوگی تو فرینڈز آپ لوگوں کو کیسے لگی یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کردیں بیل آئیکن کے بڑھل کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہر نئے اینے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پوچھیں ملتا ہم سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر ٹیک点 گھر ٹیک موسیقی